السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات ابھی پینڈنگ میں ہیں انشاءاللہ آج کی مجلس میں چند سوالوں کے چوابات دینے کی کوشش کریں گے وہ جو سوالات ہیں بالکل عام سادہ اور کچھ لوگوں کی ایسی باتیں جو تھوڑی سی تفصیل کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کے چوابات یہاں پر موجود ہوں گے اور بھی بہت سارے ہمارے دوستوں کے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے جوابات دینا اور ان بسپورٹ ضروری ہوتا ہے تو ہم فوراں ہی کمنٹ کے ذریعے ہی ان کے جوابات دے دیتے ہیں خیر چلیے بڑھتے ہیں اپنی مجلس کی طرف ایک بہن ہے انہوں نے اپنا نام پہرے تو نہیں کی البتہ ان کی کوش آئیڈی ہے وہ سوال کرتے ہیں اور کہتی یہ ہے کہ السلام علیکم میں اسکول ٹائم میں کلاس پر پڑھتی تھی تو اس وقت کلاس میں جو پڑھی ہوئی چیزیں ہوتی تھی اس کو اٹھا لیا کرتی تھی اب مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب میں کیا کروں مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ جو چیزیں میں نے کلیکٹ کی ہیں کہیں پڑھی ہوئی تھی کسی کے پرس میں یا کسی کے پرس کے بہار کسی کے بینج پر اور بھی کہیں پر چیزیں جو پڑھی ہوتی تھی میں اس کو کلیکٹ کر لیا کرتی تھی تو اب میں کیا کروں چونکہ کلاس پر جو ٹائم ہے اس کے لئے اور ابھی کافی وقت بزر چکا ہے مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ کوئی سی چیز کس کی ہے اب میں کیا کروں تو جس کے بارے وہ پوچھنا چاہتی ہیں دیکھئے میری بہن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی جو پاسٹ میں غلطیاں ہو گئی ہے کوتاہیاں ہو گئی ہے کوئی جرم ہو گیا ہے ان تمام گناہوں سے جب توبہ کرنے کی ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جو بھی کام میں نے اپنے قدرشتہ زندگی میں کیا تھا وہ غلط ہے وہ کام اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہدایت ملتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں دو رکعت نماز ادا کریں شکر کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اچھی ہدایت دی ہے کہ آپ کو گناہ کی جو چھوٹے بوٹے جو گناہ تھے اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے تو آپ سچی پکی توبہ کریں لیکن اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی چیزیں غلط کی ہیں جمع کر لی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے پہلی چیز تو آپ کو یہ کرنے چاہیے کہ اب آپ کو تمام چیزیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں اچھی طرح ان کو رکھ لیں ہو سکتا ہے کسی کی کافی ہے کسی کا پرس ہے یا پھر کسی کا کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر نشانیاں ہوتی ہیں کوٹس ہوتے ہیں بعض مرتبہ لوگوں کے نام بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہی ہیں آپ کے کلاس کے جو لڑکیاں ہیں وہ آپ سے ملتے جلتے رہی ہیں تو تھوڑا سا ذہن پر زور دینے کے بعد تھوڑی سی غور فکر کرنے کے بعد تھوڑا سا سوچ سمجھنے کے بعد کچھ دنوں میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ میری فلاس ہیلی کی ہے وہ چیز ہے اس کی ہے تو تمام چیزوں کے بارے میں جب آپ کو اچھی طرح کنفرمیشن ہو جائے تو آپ ایک ایک چیز ان سہیلیوں کے ہاتھ سپورٹ کر دیں اگر یہ پوسیبل ہے اور اگر بہت زیادہ آپ نے گور و فکر کیا بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ باقاعدہ کلاس میں اعلان کر دیں یا یہ کہ آپ کے پاس جو آپ کے کلاس ٹیچر ہوتی ہے ان کلاس ٹیچر کے پاس وہ چیزیں لے جا دیں اور کہہ دیں کہ یہ چیزیں مجھ کو ملی ہے یا میرے پاس تھی جو بھی ان کے مالکان ہیں ان تک پہنچا دیں یہ سب سے بیش طریقہ ہے اور آپ کو رسوا بھی نہیں ہوگی آپ زلیل بھی نہیں ہوگی آپ نے سچے پکے جن سے اللہ سے توبہ کی ہے تو اللہ طرح آپ کو زلیل نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو خود آگے بڑھ کر یہ بھی کہنی کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کی چیزیں اٹھا لی تھی اب میں توبہ کر رہی ہوں اور آپ کی چیزیں لوٹا رہی ہوں یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ آپ کی جو کلاس ٹیچر ہے اس کے پاس دے دیں یا اسکول کے پرنسپل ہے ان کی حوالے کرتے وہ تمام چیزیں ان لوگوں تک پہنچ جائیں گی وہ چیزیں جن کی تھی یہ ہوگی اس وقت کی بات جب کہ آپ ابھی کلاس میں پڑھ رہی ہیں اور اگر آپ ابھی کلاس میں نہیں پڑھ رہی ہے مان لیجئے آپ فارغ ہو چکی ہے اور آپ نے وہ اسکول چھوڑ دیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کو اگر لگتا ہے کہ میرے کلاس کے یا پھر میرے کلاس کے جو ٹیچر ہے یا پھر میرے اسکول کے جو پرنسپل ہے ان تک یہ چیزیں پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے جو آپ کی صحیحلیاں وغیرہ تھی ان تک وہ چیزیں پہنچ جائیں گے اسکول میں جا نہیں سکتی ہے پھر اگر آپ کو پریسنلی طور پر کسی کے بارے میں پتا ہے اور وہ آپ کی علاقے میں رہتی ہے تو ان تک وہ چیزیں پہنچا دیں ان کے پیرنٹس پہنچا دیں اور اگر وہ چیزیں اسی ہیں جس کو آپ کی علاقے میں کوئی چیزیں مان لیجئے آپ کی ایک صحیحلی ہے فاطمہ آپ نے اس کا پرس لے لیا تھا اور ابھی وہ آپ کی علاقے میں نہیں ہے دوسری طرف وہ شکٹ ہو چکی ہے اور آپ کو پتا چل چکا ہے یہ پرس 300 روپیہ کا پرس ہے اور یہ میری جو صحیحلی ہے اب وہ میرے شہر سے دور جا چکی ہے تو آپ کیا کریں گے اس کا نمبر حاصل کیجئے اسے کانٹک کیجئے اسے بات کیجئے اور کہیے کہ فلا فلا چیز آپ کی میرے پاس تھی میں اس کی رقم آپ تک پہنچانا چاہتی ہو آپ وہ پرس کہیں پر بیج دیں یا خود رکھ لیں اور اس کی جو رقم ہو سکتی ہے 200-300 روپیہ وہ 300 روپیہ کو فون پر گوگل پر کر دیں اس لئے ان تمام چیزوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو بہت زیادہ درقت اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بلکل عافیت کے ساتھ ایک ایک چیز اس کے مالی تک پہنچ جائے گی محمد صرفراز کہتے یہ ہیں کہ السلام علیکم مالیکم صرفراز جی کا کہنا یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں پر مالی تنگی بہت زیادہ ہو چکی ہے کبھی کبھی تو صبح سے شام تک کام کرنے کے بعد بھی کچھ روپیہ نہیں مل پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے جس سے مالی تنگی دور ہو جائے صرفراز بھائی سب سے پہلے تھے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں تنگیاں ہیں دقتیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیاں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت اور عافیت کے ساتھ حلال رسپ نصیب فرمائے اس کیلئے چند چیزیں ہیں سات چیزیں ہمیں جمع کی ہیں ان ساتوں چیزوں کا احتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کے رسپ کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں گناہ کا آپ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا گناہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نورملی جس کو آپ بلکل معمولی سمجھ لیتے ہیں وہ بھی گناہ تو تمام قسم کے گناہوں سے آپ سچی پکی توبہ کریں اس تقفیر کسرت سے کرتے رہیں اور اپنے جو گھر والے ہیں آپ کے مال اولاد ہیں ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ تھوڑا تھوڑا صدقہ ادا کرنے کی کوشش کریں آپ بولیں گے تمہیں پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تو نہیں جی آپ کے پاس اگر ایک لاکھ روپیہ نہیں ہے تو دس دو روپیہ ہوں گے نہیں دس ہے تو ایک روپیہ تو ہوگا وہ ایک روپیہ ہی صدقہ کر دے اللہ تعالیٰ کے نام سے دوسری چیز نماز اور روزے کی پابندی آپ کو حد سے زیادہ کرنی ہے خود بھی آپ کی فیملی بھی آپ کی بچی بھی آپ کی اہلیہ بھی آپ کے والے آپ کی گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب لوگ پابندی سے پانچوں وقت کی جو فرض نمازیں ہیں پابندی سے ادا کریں کچھ دنوں کے اندر ہی آپ کو ریزرٹ نظر آئے گا نمبر تین زکاة اگر آپ پر واجب ہے جیسے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا میرے پاس سات کروڑی روپی ہے مجھ کو ضرورت ہے دس کروڑ کی تین کروڑ کی مجھ کو ابھی تک ضرورت ہے تو اگر آپ کی اوپر زکاة واجب ہے تو زکاة پابندی سے وقت پر پوری پوری ادا کریں لوگ زکاة کی اداگی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند نہیں رہتے تو ایک ایک پائے کی زکاة آپ کو ادا کرنی ہے اس کی وجہ سے بھی جو تنگیاں پریشانیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں نمبر چار جو کاما کو کرنا ہے وہ سود سے دور رہنا ہے سود ہے نا سود یہ بہت بری چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی کروڑوں روپیے کی جہدات اور ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے ایک روپیے کا سود بھی آپ نہ لے سودی قرض نہ لے سودی کاروبار نہ کرے سودی لیندیں نہ کرے سودی لکھاوٹ نہ کرے سود کے اندر بلکل بلکل ملووس نہ ہو پانچوی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب یا عشاء کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑے کوشش تو مغرب کی نماز کے بعد ہی کریں جیسے مغرب کی نماز ہو جاتی ہے امنا تو سفاری ہونے کے بعد آپ بھی آپ کی ڈی وی بھی آپ کے بچے بھی سورہ واقعہ جو کہ اپنے اچھا ستائیسوے پہارے کے اندر جو سورہ واقعہ ہے اس سورہ واقعہ کے تلاوت کرے آپ پابند سے کرے ایسا نہیں کہ دو دن کیا اور آپ نے چھوڑ دیا لگاتا اور آپ اس بات کی کوشش شروع کر دیں چھتا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ جو داڑی ہے نا داڑی رکھتے نہیں ہیں یا پھر شریعتے باس بلکل چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں شریعتے باس ایک مشتقی جو داڑی ہوتی ہے کہ آپ کا ایسا عمل نہیں ہے خدا نہ خاصتہ اگر آپ داڑی نہیں رکھتے ہیں تو آج سے ہی داڑی رکھنا شروع کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے بہت پاورفل سنت ہے اس کے پر آپ عمل کریں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کی جو تکلیف ہے مالی پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی ساتھی چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے یہ روزانہ آپ کو اکیس مرتبہ پڑھنی چاہے صبح پڑھے شام پڑھے دن میں کبھی بھی دن میں کبھی بھی ایک مرتبہ آپ کاؤنٹ کر کے ایک دو تین چار اس طرح اکیس مرتبہ آپ کو دعا کرنی ہے چھوٹی سی دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ جو سیم ورڈ میں نے جو کہے ہیں یہ آپ گوگل پر سرچ کر لے آپ کو مل جائیں گے اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الہمی والحزن وعوذ بکا من العز والکسر وعوذ بکا من قربات الدین وقہر الرجال یہ جب بھی آپ کو موقع میرے جب پڑھتے رہیں خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تو آپ کو لازمی طور پر یہ دعا پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسر سے دعا لانتے رہیں انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا رزق اور مال کی جو تنگی ہے اس تنگی سے آپ نجات پا جاؤ گے محمد گلریز صاحب حفظ صاحب ہیں ہمارے ماشاءاللہ انہوں نے سوال کیا ہے سلام پیش کرتے ہیں وعالی کو سلام کہنا ہے ان کا یہ کہ مفتر صاحب بائک کی لوک میں ناپاک پانی چلا گیا ہے اوپر سے پانی لوٹا لے کر پانی بھا دیا لیکن نیچے سے پانی نہیں بھا اوپر ہی سے بھے گیا ہے تو پاک ہو جائے گا یا نہیں اور اس میں جب چابی ڈالتا ہوں تو چابی میں پانی لگ جاتا ہے حفظ صاحب دیکھیں ایک کامی کیجئے کہ آپ کی جو یا آپ کی جو بالوں کو جو سکھانے والی مشین ہوتی ہے ہے نا ہیر کیا کہا جاتا ہے اس کو انگریزی میں تو ہیر ڈرائر بالوں کو جو سکھانے کی مشین ہوتی ہے ہر گھر پر موجود ہوتی ہے تو اس ہیر ڈرائر کو آپ آپ کی جو چابی کا جو لوگ ہے وہاں پر کر دیں دو منٹ کے اندر اور اندر کا جتنا بھی ناپاک پانی یہ سب سوچائے گا آپ کی پریشانی اور دقت بھی ختم ہو جائے گی ایک صاحب ہے نام نہیں لکھتے ہیں آپ لوگ نام نہیں لکھتے ہیں نام نہ لکھنے کی وجہ سے پریشان ہیں ان لوگ آپ بار بار ٹیک کرتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ تو ہمارے سوالوں کے جوابات ہی نہیں دیتے ہیں آپ کا نام ہی نہیں آئے گا جبکہ آپ کا سوال بھی پڑھا جاتا ہے جواب بھی دیا جاتا ہے لیکن آپ کا نام نہ ہونے کی وجہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کسی اور کا ہے تو خیر جو بھی آپ نام لکھا کریں سلام پریش کیا گیا ہے وعلیقم السلام اچھا نام لکھے ماشاءاللہ آپ نے کہتے ہیں کہ میرا نام محمد عدریس ہے چلی معافی جے آپ کا نام تھا میرا نام محمد عدریس ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے میری بہن نے میرے جو کپڑے میرے جو ناپا کپڑے تھے اس کو واشنگ مشین میں دھو لیا ہے اس کے ساتھ اور بھی دوسرے کپڑے تھے اب اب پلیز آپ بدلائیے کہ ہم کیا کریں اب تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کیا کریں عدریس بھائی اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ابھی تو خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بہن نے آپ کی جو ہمشیرہ ہے اس نے آپ کے ناپا کپڑوں کو دھو دیا ہے دھونے کی وجہ سے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں آپ تو خوش ہونا چاہیے ٹینشن میں آپ کو نہیں رہنا چاہیے ٹینشن اس وقت تھا جبکہ آپ کی بہن ان کپڑوں کو دھوتی ہی نہیں وہ کپڑے ہی ناپاک رہتے تب پرابلیم والی بات تھی ابھی تو پرابلیم ختم ہو چکا ہے کپڑے دھول گئے ہیں چاہے وہ پاک کپڑوں کے ساتھ یا سیپریٹلی جیسے بھی ہوں خیر آپ کے جو کپڑے تھے واشنگ مشین میں ڈال لے کے بعد پاک ہو چکے ہیں ختم ہو چکا ہے مسئلہ نجاست کا ناپاکی کا اب آپ کو ٹینشن نہ لے آپ کی نمازیں صحیح ہیں آپ کی عبادتیں صحیح ہیں آپ کی اطلاعاتیں قرآن صحیح ہیں جتنی بھی آپ خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں سب کام بلکل صحیح ہے آپ بلکل ٹینشن نہ لیں واپس سی بھائی نے سوال کیا ہے اگر ہم کسی کو اگر کسی کو فون گفت کرتے ہیں اور اس فون کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ کس کو ہوگا پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فون آپ کس کو گفت کر رہے ہیں اگر صحیح پرسن کو گفت کر رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ اپنی بہن کو یا بہن ہے اپنے بھائی کو یا بیوی ہے تو شوہر کو یا شوہر ہے تو بیوی یعنی ان پرسن کو ان لوگوں کو آپ گفت کر رہے ہیں جو کہ بلکل آپ کی لئے ٹھیک تھاک لوگ ہیں آپ کے دوست حباب ہیں تو بلکل صحیح بات ہے لیکن اگر گرر فرین کو یا بوائی فرین کو یا ایسے حرام رشتوں کو آپ گفت کر رہے ہیں تو یہ گفت کرنا ہی حرام ہے تو بہرحال آپ کسی کو بھی گفت کریں مسئلہ یہ نہیں ہے گفت کرنے کے بعد اس آدمی وہ جیسے استعمال کرے گا اچھی چیزوں میں استعمال کرے گا تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا بلی چیزوں میں استعمال کرے گا تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا شرط یہاں پر یہ ہے کہ آپ ان کی نگرانی کرے اگر آپ ان کی نگرانی کر سکتے یعنی آپ والد ہے فادر ہے آپ بڑے ہیں اور آپ بچوں کو گفت کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو واش رکھنی پڑے گی کہ میرے بچے کو یا میری بچی کو یہ آپ گفت کرنے کے بعد آپ اس کو مونٹر بھی کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں چیک کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے ہیں آپ ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار کو اپنے رعایہ کے اوپر واش رکھنی چاہیے ان کی فونوں کی نگرانی کرنی چاہیے آپ نے بلکل غفرت برتی آپ بلکل دھیانی نہیں رہے تھے یا ایسے لوگ تھے جن کے آپ واش نہیں رہ سکتے ہیں یعنی آپ چھوٹے ہیں اور آپ نے بڑے کو گفت دیا ہے تو یہاں پر ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اور جواب دھی ان کے اوپر لازم ہوگی ہے اسرائیل ہمارے صوفہ پر بلی نے پخانہ کر دیا ہے لیکن ہمارا صوفہ ایسی کنڈیشن میں اس کو نکال کر دھو نہیں سکتے اور جہاں پر وہ رکھا ہے وہ پر بھی واش نہیں کر سکتے تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرے ہم نے اچھی طرح صاف کیا ہے لیکن نشان باقی ہے اس طرح آپ کیا کر سکتے آپ کی مجبوری ہے اگر آپ نے ضائد سے بات ہے جو آپ کا صوفہ ہے یا آپ دائننگ روم میں ہوگا یا پھر بیڈروم میں ہوگا جہاں پانی کی نکاسی کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ پر دھو نہیں سکتے ہیں ایسی کمام پرویم میں گھئے ہوگئے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں کر بھی کر سکتے ہیں اصل کام یہ کنا چاہیے تھا کہ دھو دھونے کے بعد چھوڑ دینا ہے پھر دوسری مرتبہ دھو چھوڑ دینا ہے پانی کا ٹپک نہ بند ہو جائے تین مرتبہ پروس کرنی چاہیے تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی پوری ناپاک نہیں اتنی جگہ ناپاک ہو جہاں پر بلی نے پکھانا کر دیا تھا بس جگہ گیلی نہ ہو اس گیلے بن گیلا ہو کر اس چھینٹے وغیرہ نیچے نہ پڑ اتنا آپ کو ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی ہے سوالات ایک صاحب ہے انہوں نے سوال کہ دی کہ نام نہیں ہے بہر آپ یہ سمجھ لی لیکن جن لوگوں کے سوالات ان کو سمجھ میں آنے چاہیے کہ مفتسان نے سوال کا جواب دیا خیر جو بھی آپ ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم کپڑے کو اتنا ہی رہیں گے کیا مفتی صاحب آپ اس سے باہر آنے کے لیے ضرور بتائیں ہر وقت ایسا لگ رہا ہے کہ نجاست یہاں لگی ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہا پر نجاست لگی ہوتی ہی نہیں ہے مفتی صاحب آپ ضرور بیان کیجئے ایسے صورت پر دیکھیں بھائی ابھی تو صرف آپ کا پانی ختم ہوا ہے ابھی آپ دھوتے دھوتے کپڑے کو بھی ختم کر دیں تب بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا سمجھ لیں ابھی تو صرف آپ پانی ختم ہوا ہے تب بھی آپ کو یقین نہیں ہوا اگر آپ اسی کنڈیشن میں رہو گے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دھوتے دھوتے آپ کا کپڑا ہی ختم ہو جائے گا تب بھی آپ کو یقین نہیں ہونے والا ہے اس لئے آپ اپنے دل کی نہ سنیں شریعت کی سن لیں کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ جب نجاست دکھنے والی ہو تو اس کو اتنی مرتبہ دھولیا جائے ایک دو تین مرتبہ دھولیا جائے تو دکھنے والی نجاست ختم ہو جاتی ہے اب وہاں پر آپ کی سوش آپ کا وہم کچھ بھی کام نہیں کرتا اور اگر نجاست دکھنے والی نہیں ہے تو تین مرتبہ دھولیا تین مرتبہ نہیں چھوڑ لیا تو حل ہوگیا ہوگا بس آپ تین مرتبہ دھولیا اس کے پر چھوڑ دو اس کو تین لینے کی ضرورت نہیں ہے بس سوالات بھاقی ہیں ٹھیک ابھی جو سوالات بھاقی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنا دیں گا انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر دو سے تین ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں جس میں انشاءاللہ تمام سوالات آ جائیں گے تو اللہ تبار تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل شعال کی توفیق بخش جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی تھی اللہ تعالی ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو تمام بلاؤں کو تمام تکلیف کو تمام مصیبتوں کو ختم فرمائے اور ہر ایک دنیا اور آخرت کی پرسکون زندگی نشیف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ